ہلو گائز تو کیا حال چالا ہے تو آج ہم لے کے آگے ہیں اپنی ایک اور نئی ویڈیو آج ہم کمپیریزن کرنے جا رہے ہیں ہواوے کے نوہا سیون آئی اور اوپو کے لیٹس موبائل اوپو ایف فیفٹین کے درمیان تو بینہ کسی دیر کے چلیں سیدھا کمپیریزن کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ہمارے چینل کو ضرور کر کے جانا چل گئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں گرز اگر بلڈ کی بات کرے تو او ایس میں ہواوے نوہ سیون آئی انڈرائیٹ ٹینک بیس آتا ہے لیکن اوپو ایف فیفٹین انڈرائیٹ نائن پائی بیس آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انڈیا میں لانچ ہو چکا تھا اور انڈیا میں لانچ ہونے کے بعد ابھی تک اس کی اپگریڈ نہیں ہے یہ وہی مارڈل ہے جو آپ پاکستان میں بیجے گئے ہیں تو اس کی اپگریڈ آجے گی اس کا کلر بھی 6.1 ہے لیکن اس کی بھی 7.0 کے اپڈیٹ آجے گی بہت آن قریب اپڈیٹ آجے گی اور کچھ موبائلوں پر اپڈیٹ آنا سٹار بھی ہو چکی ہے تو اس طرح اس کا کوئی اتنا میٹر نہیں ہے کیونکہ انڈرائیٹ ٹین کے اور کلر 7.0 کے اپڈیٹ آجے گی اوپا فیفٹین پر اور ہواوے کی طرف اس کا یو آئی ایم یو آئی ٹین آپ کو پتہ ہے اور ڈیمینشنز کی بات کرے تو ڈیمینشنز میں اوپا تھوڑا سلائٹ سی سا بیٹر ہے بنسبت ہواوے کے اور اگر ویٹ کی بات کرلیں تو 183 گرام ویٹ ہے ہواوے نوہ سیون آئی کا اور 172 گرام ویٹ ہے اوپا فیفٹین کا اور سیم کی بات کرلیں تو دونوں ڈوال سمز یوز کرتے ہیں ڈوال سمز سٹینڈ بائی ہیں اور دونوں نینو سیمز ہیں اور اس کا کلرز کی بات کرلیں تو ہواوے میڈ نائٹ بلیک کرش کلین کے ساتھ آتا ہے اور سکوڑا پنگ کلر کے ساتھ اور جبکہ اوپا فیفٹین کے بات کرلیں تو لائٹننگ بلیک اور یونکون وائٹ دو کلر کے ساتھ آتا ہے 2G 3G 4G دونوں تینوں نیٹر کے سپورٹ کرتے ہیں نیٹورک کے طرف سے کوئی ایشو نہیں آنے والا کسی بھی قسم کا اگر پروسیسر کی بات کریں سیپیو میں تو دونوں اکٹاک اور سیپیو جوز کرتے ہیں جس میں ہواوے نوہ 7i کی دو کور 2.27 گگہرٹس پہ کام کرتی ہیں اور جبکہ چھینک اور 1.88 گگہرٹس پہ اگر سیپیو میں اوپا کی بات کریں تو جس کی چار کور 2.1 گگہرٹس پہ کام کرتے ہیں اور چار کور 2.0 گگہرٹس پہ تو اس طرح دیکھا جائے تو سیپیو میں اوپا بہتر ہے بہنسبت ہواوے کے لیکن اگر آج ہم چپ سیٹ کے طرف تو چپ سیٹ ہواوے کا ہائی سیلیکون کرن ایٹ این ایف سیون نینومیٹر بیسٹ ہے اور اگر اوپا کی چپ سیٹ کی بات کریں تو میڈیا ٹیک کا ہیلیو پی سیونٹی پارہ نینومیٹر بیسٹ والا ہے تو اب بات کریں تو سیپیو میں اوپا بہتر ہے اور چپ سیٹ میں ہواوے بہتر ہے تو یہ چوائز آپ ٹو جو ہے کہ آپ نے کون سا موائل ہی نہ چاہتے ہیں کیونکہ اگر پروسیسر میں دیکھا جائے تو دونوں تقریبا برابر ہی ہیں اور اگر ڈسپلی کی بات کریں تو ہواوے اپنی ٹکنالوجی جوز کر رہی ہے لٹی پی ایس ائی پی ایس ڈسپلی اور اوپا ایمالوڈ کپیسٹیو ٹاچ سکرین جوز کر رہا ہے تو اگر سائز دونوں کا بلکل سیم ہے اور تکنالوجی بھی تقریبا سیم ہے اوپا کی لٹی پی ایس اور ہواوے کی ایمالوڈ ٹکنالوجی دونوں بہتر اور کافی اچھے سے کام کر رہی ہیں تو اس ڈپارمنٹ میں بھی دونوں برابر ہیں اور اگر ڈسپلی ریزولوشن کے بات کریں تو دونوں موبائل ہواوے نواز 7i اور اوپا ایمالوڈ 1080 کی ریزولوشن کو سپورٹ کرتے ہیں اگر پی پی ای کے بات کریں تو 398 کے پی پی ہواوے نواز 7i میں ہے اور 411 کے پی پی ای اوپا ایمالوڈ 15 میں ہے اور پروٹیکشن کے بات کریں تو کورننگ گلیلہ گلاس دونوں جوز کر رہے ہیں لیکن ہواوے نے منشن نہیں کیا کون سا اور اوپا بتا رہا ہے کہ کورننگ گلیلہ گلاس 5 ہے اور ایک سا فیچر کے بات کریں تو کورننگ گلیلہ گلاس 5 اور 430 نٹس ٹائپ برائنہ سے اوپا ایف 15 یوز کر رہا ہے جو کہ میرے حال میں کافی پلس پوائنٹ آیا اور اگر میموری میں بیلڈن کی بات کریں تو 8GB ریم دونوں موبائل جوز کر رہے ہیں ایک 1-8GB سٹوری دونوں موبائل جوز کر رہے ہیں اور دونوں ہی UFS 2.1 کی سٹوریج کا سپورٹ کرتے ہیں اور ایکسٹرنل کی بات کریں تو ہواوے کی طرف ایک بیک وڈ اور اوپو پلس ایک پلس پرانٹ یہ ہے کہ اوپو ایکسٹر دیڈکیٹڈ سلوٹ دیتا ہے کہ آپ یوز کر سکتے ہیں مائکرو ایسڈگر جبکہ نینو میموری کٹ کی سلوٹ دیتا ہے لیکن وہ بھی شیئر سیم سلوٹ دیتا ہے ہواوے کا پی نوہ سیون آئی پی فورٹی فائر لائٹ اس لیے موہ سے بار بند کر رہے گئے ہونکہ صرف پاکستان اور انڈیا میں یہ نوہ سیون آئی کے نام سے ہے بعض کے ادھر کنٹریز میں یہ پی فورٹی لائٹ کے نام سے لانچ ہوئے ہیں اور اگر کیمرہ کی بات کر رہے تھے دونوں کوارڈ کیمرہ جوز کر رہے ہیں 48 میگا پکسل کا مین سنسر دونوں جوز کر رہے ہیں 8 میگا پکسل کا الٹرا وائیڈ اینگل دونوں سے جوز کر رہے ہیں دو میگا پکسل کا ڈیڈیکیٹن مائکرو کیمرہ دونوں جوز کر رہے ہیں اور دو میگا پکسل کا دیپ سنسر دونوں مبال جوز کر رہے ہیں تو کامرہ ڈیپارڈمنٹ بیک وارڈ کی طرف تو دونوں بلکل سیم ہیں کوئی اتنی پرابلم نہیں لیکن اوپو کا ریزلٹ سلائٹلی سا بیٹر ہوگا بنسبت بہت کیونکہ اوپو کی اپٹیمائزیشن بہت کمال ہے ایف سیریز میں میں نے یہ دیکھا کہ اوپو کی ایف سیریز جو آ رہی ہے جیسے کہ ایف 3 ایف 1 ایف 3 ایف 5 ان کی اپٹیمائزیشن بہت زیادہ کمال اس سیریز میں آ رہی ہے حالانکہ ایف 11 تک دونوں میں بیک طرف سکسٹین میگا پکسل کا کیمرہ یوز کیا گیا لیکن وہ بات آ جاتی ہے کہ اوپو جو اپنی ایف سیریز میں اپٹیمائزیشن کمال کرتا یوز کرتا وہ سب سیدھے تک کمال ہے اور جو ایئی کام کرتا ہے ایف سیریز میں وہ ایسا ایئی بھی میں نے ابھی تک کہیں نہیں دیکھا چھوٹی رینج میں یعنی کہ پچاس سے ساٹھ ہزار کی رینج جو مبال آتے ہیں انہوں میں جو ایئی ہے وہ اوپو کا سب سے بہتر ہے اور اگر کنیکٹیویٹی بات کرے تو دونوں وائی فائی بلو کو سپورٹ کرتے ہیں تو کنیکٹیویٹی کی طرف سے تو کوئی پرابلم یہ نہیں اور اگر سنسر کی بات کرے تو گائی رو نہیں سنسر یوز کرتا ہواوے لیکن اوپو یوز کرتا ہے باقی سارے سنسر ہواوے میں اوپو میں پرابر اگر فیچرز کی بات کرے تو 3.5 ایمی کا ایڈیو جک دونوں وائی یوز کرتے ہیں اور اگر بیٹری کپیسٹی کی بات کرتا تو 42 ایمیج بیٹری یوز کرتا ہے ہواوے پی نواز 7 آئی اور اوپو ایف 15 4025 ایمیج بیٹری جوز کرتا ہے فیچرز کی بات کرتا ہے دونوں فاس چارجنگ سپورٹ کرتا ہے 30 وارٹ کی فاس چارجنگ سپورٹ کرتا ہے 20 وارٹ کی فاس چارجنگ سپورٹ کرتا ہے اوپو ایف 15 جبکہ 40 وارٹ کی فاس چارجنگ سپورٹ کرتا ہے ہواوے نواز 7 آئی اور دونوں کلیم کرتا ہے کہ ہواوے نواز 7 کلیم کرتا ہے کہ 30 مینٹ میں 70 فیزر چارج کرتا ہے اور اوپو کلیم کرتا ہے 30 مینن میں 50% چارج کر دیتا ہے اور وہ فلیس چارجن 3.0 اور اس طرح کا پرائز کی بات کی جائے تو تقریباً 44,000 پاکستان ایڈوپیز ہوا میں ہواوے نوہ 7i ملتا ہے اور 45,000 پاکستان ایڈوپیز میں ہوا اپو ایف 15 ملتا ہے اور دونوں کپیٹیٹیو موبائل ہیں دونوں کا کمپیٹیشن پورٹ ٹاف رہا لیکن ہمیں ایک وینر چوز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس طرح اگر ہم وینر کو دیکھیں تو ہم وینر میں چوز کریں گے ہواوے نوہ 7i کو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ کیمرہ میں ایتھنک اوپو بہتر ہوگا تھوڑا سا سلائلی سا بہتر ہوگا لیکن سپیڈ پروفارمس وغیرہ میں سیون نیٹو میٹر بیس پروسیسور یوز گیا ہے جس کی وجہ تاہیتھنک ہواوے کا نوہ 7i سلائٹلی سا بیتر پروفارم کرتا ہے اور ہو سکتا ہے کیمرہوں میں اپٹیمائزیشن اور ای آئی کو بہتر کنٹرول کر دے سیون نیٹو میٹر بیس پروسیسور ہائی سیلیکون کرن ایٹ زیرو ایٹن تو دیکھتے ہیں اب کونسا بہتر ہو گیا تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ہم نے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ